بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لیے میرے پروردگار کے لیے جو یہ فرماتے ہیں کہ تم میری کون کون سی نمتوں کو جھٹلا ہوگے تو آئیے آپ کو اللہ کریم کی نمتوں کے درمیان لیے چلتے ہیں یہ خوبصورت باغ آپ کو لگا ہوا ہے نظر آرائی سٹرس فیملی کا تقریباً ایک سو تریاسی کنال یہ رکبہ ہے اور اس کے کافی زیادہ ایریے پر جو باغ لگا ہوا ہے ایٹی پرسنٹ ایریے پر یہ باغ لگا ہوا ہے اور بیس کنال رکبہ جو ہے وہ اس کا دوسری جو فصلات ہیں ان کے لیے قابل کاشت ہے تو یہ جناب آپ کے سامنے آپ کو رکبہ نظر آرہا ہے سارا اور جناب اس کی اوپر لگے ہوئے جتنے بھی پھلدار سر سبز و شاداب درخت ہیں فروٹ والے وہ بھی آپ کو نظر آرہے ہیں تو یہ جناب اس رکبے کا ایریل ویو ہے سارے مناظر ہیں جو آپ کو آپ کی سکرین پہ سامنے نظر آرہے ہیں آپ ذرا غور فرمائیے گا اس رکبے پر یہ بہت ہی اعلیٰ بہت ہی خوبصورت اور وادی دلجبہ کے بالکل سامنے موجود ہے اور قدرتی پانی کی جو گزرگاہ ہے ابھی وہ بھی اس کے قریب سے گزر رہے ہیں میں رکبے کا ذرا موٹا موٹا جو تعرف ہے وہ میں آپ کو کرواتا چلوں پھر اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا یہ اب آپ کو اس کا کچھا راستہ نظر آ رہا ہے جو رکبے کے اندر سے گزر رہا ہے اور اس رکبے تک جا رہا ہے اور پھر اس کے پیچھے منظر میں آپ کو دلجبہ نظر آ رہا ہے اسے دلجبہ بھی بولتے ہیں یہ دلوں کو مسہور کر دینے والا منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وادی دلجبہ کا ہے اور آپ کو آپ کے نظروں کے سامنے سکرین پہ دلجبہ نظر آ رہا ہے یہ دل کو موہ لینے والا پاڑ ہے بلکل لش گرین سر سبز و شاداب اور زیتون کے درختوں سے بھرا ہوا یہ جو آپ کو سامنے پاڑ نظر آ رہے ہیں ہمیں سے دلجبہ بولتے ہیں یہ دلوں کو مسہور کر دیتا اور موہ لیتا ہے اس کے سامنے کے جتنے بھی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت اور دل کو موہ لینے والے مناظر ہیں اور یہ وہ کچھا راستہ ہے جو اس رکبے کی طرف جا رہا ہے اب آپ نے رکبے کے بارے میں تو سن لیا اس کے اردگرد کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیے بہت ہی خوبصورت لش گرین پہاڑ جو ہے اس کے سامنے یہ رکبہ موجود ہے اور قدرتی آبی گزرگاہ جو ہے وہ اب یہ دیکھئے یہ وہ مالٹے کے درختیں جو بھر پور پیداواری صلاحیت کی عمل ہیں اور آپ کو اس پہ مالٹے لگے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت منظر ہے اور یہ اس کا رائشی سیٹ اپ ہے یہ ذرا دیکھی یہ دیرہ جو ہے یہ موجود ہے اس میں ایک کمرہ تین چال کا کچن واش روم گیراج اور سٹور جو ہے وہ موجود ہے اور ایک بڑا ٹنکر بھی آپ دیکھ رہے ہیں پانی کا جس میں کافی مقدار میں پانی زخیرہ کیا جا سکتا ہے اور ان زمینوں کو سہراب کیا جا سکتا ہے تو یہ مناظر ہیں جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں اب آپ آہستہ آہستہ اس رکبے کا آپ ٹور میرے ساتھ کریں دیکھیں اس کو اور اس کے اردگرد کے مناظر جو ہیں وہ بھی بتدریج آپ کے سامنے آہستہ 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 آتے جائیں گے اور اس رکبے کی جتنی بھی تفصیل ہے وہ میں آپ کے ساتھ اسی کے ساتھ ساتھ میں شیئر کرتا جاؤں گا یہ جناب ڈریپ ایریگیشن سسٹم کے لیے نظام لگا ہوا ہے یہ ٹربائن ہے بالکل نیو برینڈ لگی ہوئی ٹربائن ہے اور یہ جناب بور بھی چونکہ موجود ہے لیکن اس کے قریب سے انتہائی جو ہے نا اس کے قریب سے پانی قدرتی ابھی گزر گا ہے وہ گزر رہی ہے اے جناب تسی ویکھو نا ادنالی بالکل اجلا صاف سترات موتیاں ارگا چٹا سفید پانی جڑا اس دے کو لو گزر رہی ہے یہ اللہ دی بڑی نعمت ہے اور اس دے بالکل قریب توں اور اس رکبے دے تقریبا دو سائیڈان جڑیاں انا دے بالکل نزدیک توں ہے سارا پانی جڑا وہ گزر رہی ہے اے جناب اس رکبے دے خوبصورت مناظر ان جڑے تسی آپری سکرین تا دیکھ رہے ہو اور اس تا لگاؤ سٹرس فیملی بہت ہی اللہ کوالٹی دے پودے جڑے نے سٹرس فیملی دے وہ اس تا لگے انے اور لیمن بھی بڑا اللہ کوالٹی دے لگیا کنو لگیا ریڈ بلڈ مسمی جڑاو لگیا اور لیمن لگیا اور مزے دی گل ہے کہ اس دے نال حققتے ہوتے زیتون ہوئی کاشت ہویا اور انتہائی اللہ کوالٹی اور جاندار قسم دے پودے جڑے زیتون دے او بھی لگے ہیں چونکہ اس علاقے ہیں زیتون والی آخدین اس ہستے تھے زیتون جڑا اور بہت ہی اچھے طریقے نل گروہ کردہ اے جناب تحصیل زلہ چکوال ہے چاہ رکبہ موجود ہے سواوا چکوال روڈ توں جڑا پکا نیو کاپٹ روڈ ہے اس تو صرف چار کلومیٹر پکا راستہ ہے اور اس تو گئے ڈیڑھ کلومیٹر دے کچھے راستے تو تسی بہت آرام دے نل بہت آسانی نل اس رکبے تا تسی پہنچ سکتے ہو اے رکبہ جناب ریسے لے اس دا ریکارڈ کمپیٹر آئیز ڈے فردے واہ دے نا ہوتا ہے مطلب یہ کہ ون ڈے ٹرانسفر ہے اس دا انتقال بہت آسانی نل ہو سکتا عدبراری اس دی ہوئی اور قبضہ موجود ہے اور اے جنابو اٹھارہ بی اٹھارہ دا ٹینک ہے بہت بڑا اور اے ڈریپ ایریگیشن تو انہوں سامنے نظر آ رہا بہت ہی منظم نظام ہے پانی دیان دا جتنی مقدار اچھ پودینو پانی چاہی دا ہوں دا بہت ہی بہت ہی بہترین طریقے نل اس دی ترسیل ہون دی ہے آٹومیٹک خودکار نظام ہے پودینو پانی مل دا حیل مل دا خاد مل دی ہے پرفضہ ماحول مل دا صاف ستری ابو آوا مل دی ہے بہترین مٹی ہے اس نل جناب بہت آسانی نل پودے جڑے نے تھا بڑی خوشی نل پھال دن دن اور اے جناب ایک رکبت ہے لسندی فصل لگی اے جناب بہت ہی خوبصورت اے جناب والا تسی دیکھو بہت ہی زرخیز رکبہ اور باقی وی فی ساتھ جڑا اس تک گنم کاشت ہوں دیئے جی اور باقی پودین درمیان اتنا معقول اور مناسب فاصلہ ہے کہ تسی اس دے اندر تلے کوئی بھی فصل تسی کاشت کر سکتے ہو گنم کاشت کر سکتے ہو تسی ستے سرسوں کاشت کر سکتے ہو بڑا معقول اور مناسب فاصلہ ہے اور اے جناب والا ذاتی ٹرانس فرم جڑا پنجا کے ویدہ اس رکبے ہوتا ہے لگی اے جناب بجلی دی جڑی سپلائی ہے وہ بڑی معقول اور منظم ہے بہت ہی اعلی طریقہ نل تسی جناب اتصارہ کام کر سکتے ہو توانائی دیاں ساریاں سہولتان جڑیاں موجوداں پانی انتہائی جناب اس دے قریب موجود ہے تو اسی بہت آسانی نال اس رکبے نو سہراب کر سکتے ہو اور مزے دی گال ہے کہ اے رکبہ انتہائی لائق بہترین کمپوزیشنالی مٹی اور بہترین اور جاندار رکبہ ہے لیکن سب تو وڈی جڑی سہولت ہے او پانی دیئے زیر زمین پانی میں کافی مقدار موجود ہے بور رویا ٹربائن لگی ہے اور اس دن نزدیک تو بہت ہی وسیع مقدار رج قدرتی آبی گزرگاہ جڑی آو پانی گزر رہا تسی بہت آرام نال پورا سال تلو پانی چاہا کے ہر قسم دیاں فصلہ جڑیاں تسی انہوں بہت آرام نال تسی پانی دے سک دے ہو تسی گندم کاشت کر سک دے ہو فصلہ باقی بھی جڑیاں کاشت کر سک دے ہو پودے لگے وین اور تسی بہت ہی اعلیٰ کوائلٹی دے ہزاران تھی تعداد اج پودے لگے ان سٹرس فیملی دے نبو بہت ہی اعلیٰ کوائلٹی دے پیدا ہو رہا ہر قسم دا جناب مالتا جڑا ہو پیدا ہو رہا اور مزے دی گلے کے زیتون دے پودے بھی بالکل انتیار نے اور اے جناب رکبہ جڑا سارا سواڈے سامنے پانی دی صورت آل جڑی ہے اوہ سواڈے سامنے اللہ دی بڑی کرم نوازی تے بڑی مربانی ہے اس رکبے تے کہ اس دے ارد گرد بہترین اور وافر مقدار اچ پانی موجود ہے اور مزے دی گل ہے کہ دلجبہ دی وادی ویچ یہ بڑی پر سکون دل کش تے دل نو مو لیانا لی جگہ جناب میرے دوست ہے باب جڑے میں نو سن رہے ہیں میں صرف انہوں گے دستان چانہ کے بہت ہی اعلیٰ کوائلٹی دی لڑا سٹرس فیملی ہے اوہ اس باگ اچ بہت ہی صحت مند اور جاندار پودے لگین اور پچھلے دو تن سال توں انہوں بہت ہی بہت ہی بہترین اور بھر پور پیداوار جڑی ہے اوہ لے جا رہی ہے اور تقریباً لکھا میں جڑا ہے اوہ منافع اور پرافٹ کمایا جا رہا اور بہت ہی انشاءاللہ تالہ تسیہ ہوگے تسیہ ہوگے کہ بہت ہی اعلیٰ کوائلٹی دے پودے اور بہت ہی صحت مند اور جاندار پودے جڑے نے اوہ اس باگچ لگے نے سٹرس فیملی جتنے ہی تقریباً پودے ہندے نے اس سارے دے سارے لگے نے دے وچھ مسمی لگیا ریڈ براد لگیا کنو لگیا اور لیمن ہی بڑا آلہ کوائلٹی دے جڑے لگیا اور اس دے نال زیتون ہی بہت ہی آلہ کوائلٹی دے لگیا تے میں صرف اپنے پراواندی خدمتے چھے اس ہستاظر ہوئے ہیں کہ انہوں دس یہ کہ جڑے میرے پرا آپنیاں بسارتا نوں آپنیاں سماتا نوں رزق دینا چانن جڑے اللہ دے بہترین جڑے پر فضاء مقاماً پر سکون ماحول ہے جرانا چانن انہاستا اے علاقہ جنت ہے دل جباد ہے بالکل سامنے دل نمو لینالا جیوگرافیا انشاءاللہ تو سیاہوگے تو ساں اتھا قدرتنی کاری گری بیک ہوگے اتھا قدرتنیاں پیدا کیتی ہیں چیزیں بیک ہوگے انشاءاللہ تو انہوں مزا آئے گا بڑی صاف ستری فضاء بڑا صاف سترا ماحول بڑا ہی پر امن ماحول قدرتی نظارے اور اللہ نے یہاں پیدا کیتی ہیں جتنی ہمیں چیزان اور خوبصورت مناظران انشاءاللہ اتھا تو انہوں نظر آنگے اساں اے جناب رکبال ہے کہ پرامان دی خدمت حاضر آئے ہیں انشاءاللہ تو سیاہوگے تو ساں ساڑھا اے علاقہ جڑا وہ انشاءاللہ خوشگوار حیرت مبتلا کر دے گا تو سی اتھا دے مناظر بیکھو گے تو انشاءاللہ تو انہوں دل خوش ہو جائے گا اور مزیدی گال ہے تو اسی ایزا ریٹ سنو گے تو انشاءاللہ تو انہوں دلی اتمنان ہوئے گا کہ جناب والا بہت ہی بہترین ڈیمانڈ ہے جناب اس دی ایک لکھ پنجا ہزار روپیہ پر کنال پھر سن لو ایک لکھ پنجا ہزار روپیہ پر کنال نل ایک سو تریاسی کنال رکبہ جڑا میں لیا کہ پرامان دی خدمت اچھ آزر ہویاں اس دی ساریاں تفصیلات جڑیاں او میں تو اڑے سامنا جناب پیش کر دیتیاں اس دی ڈیمانڈ بھی میں پرامان دس دیتی ہے تو انہوں جناب اس دے نالی میں نو جناب میرے اس پلیٹ فارم تو دیو اجازت ساڑے چینل نو سبسکرائب بھی کرو لائک بھی کرو دوستان یارا نل شیئر بھی کرو اور جنا نو ہی اس کے سمدہ کوئی رکبہ چاہی دا میرے ہاں پرامانو ایکی دوئے نل شیئر کرن ساڑے نل رابطہ کرن انشاءاللہ تو اللہ جناب مینو دیو اجازت تے سب ساریاں پرامان دا راب رکھو